سب کی اجازت سے میں اپنے آج کے پریس کانفرنس کامیر خیل سے ابتدا کرنے قابل حصد احترام معزز صافی حضرات السلام علیکم میں آپ تمام دوستوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اپنے مقدس پیشے کی نسبت سے اتفاق اور اختلاف کرنے والوں کی آواز ہے معزز صافی حضرات سیاست میں تغیر پذیری ایک حقیقت کے علاوہ ایک احسن عمل اس لیے ہے کہ جہاں روح کی تسکین ممکن نہ ہو وہاں فکر تلاش 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 فکر منزل بن جاتی ہے میرے آج کے پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد اپنا سیاسی فیصلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ میرے خیالات کی اکاسی بھی ہو اور آپ حضرات کی رہنمائی بھی حاصل ہو معزز صافی بھائیو سیاست کی ابتدا مظلوم و محکوم طبقوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی کا لا مطنعی سفر شروع ہوتے ہی ہوا بنیاد بی ایس او اورگنائزیشن اور پھر بی این پی کے پلٹ فارم سے بڑا خوبصورت سفر رہا اکابرین سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا لیکن سیاسی تسکین نہ مل سکی اس دورانیے میں ملک کے تمام سیاسی جماعتوں پر ایک نظر ڈالنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب اقلی دلیل کی بنیاد پر کیا اور بطور سیاسی کارکن ہمیشہ پارٹی اور پارٹی کے تمام تر امور میں صفحے اول میں رہا اس دورانیے میں زلہ کوئٹا کا صدر صوبائی ڈپٹی اطلاعات سیکٹری کے ذمہ دار اودوم پر اپنے سیاسی نظریاتی فرائض سر انجام دیئے بعد یزا سیاست میں کچھ فیصلے ایسے سامنے آئیں کہ جس سے شدت سے محسوس ہوئی کہ روحی شہید ذلفقار علی بٹو ویرانوں میں بٹک رہا ہے اور بی بی شہید کی سیاسی انتقال کا سفر مہم جوئی سے جاری ہے جس کی وجہ سے میں بحیثیت سیاسی دوست میں کچھ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا شاید سیاسی مزاج ہی ایسا نہ بنا ہو قابل احترام دوستو جب بھی سیاسی استراب اپنے انتہا کو پہنچتا ہے تو سورج ڈل چکا ہوتا ہے اور تاریکی میں کیے گئے فیصلوں کو دن کی روشنی میں فطری تقاضوں کے مطابق پرکنے کی کوشش کریں گے تو تبدیلی کے امکانات روشن تاروں کی مانند نظر آئیں گے نظر آتی ہے میں صرف اتنا گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں مزید اس کاروان کا عصہ انتہائی دکھ افسوس کے ساتھ میں اس کاروان کا مزید عصہ آج کے بعد نہیں رہنا چاہتا اس لیے آئندہ سیاسی فیصلہ اپنے دوستوں قبیلے کے حزیزوں دیگر مختلف قبائل کے اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد آپ کے سامنے لائیں گے میں اپنے ان تمام پارٹی کے دوستوں جن میں چیرمن بلاول بٹو زرداری کو چیرمن عاصف علی زرداری سے لے کر تمام جیالوں کا مشکور بھی ہوں اور قدر احترام کی نگاہ سے دیکھتا رہوں گا اس ستارہ سال کے دورانیے میں تمام دوستوں سے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ان تمام کے لیے میں اتنے ایک تمانائے رکھتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ پارٹی کے اداروں کو آئینی حصولوں پر چلانے کی کوشش کریں گے معزز صافی ازرات خطے کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال اس وقت نئے جغرافیائی سیاسی بنیادوں پر نئی شناخت متعارف کر رہے ہیں جس میں موجودہ حکومتوں کی اپنی تائین کردہ سوچ کی روشناسی ہے اور جس خطے کی ہم سکونت رکھنے والے لوگ ہیں یہ بین الاقوامی سیاست میں ایک منفرد وجود آگانہ حیثیت رکھتا ہے اور یہاں کے لوگوں کی سب سے اہم سیاسی نکتہ ملکیت کی تبدیلی کا ہے سیاست کے ساتھ تمام وابستہ دوستوں سے گزارش ہے کہ بین الاقوامی تبدیلیوں کی اثرات کو محسوس کر کے بہتر موثر اور مصبت سیاسی فیصلہ کیا جائے اس خطے میں جو آلیہ بے یقینی اور بے چینی ہیں یقیناً جمہوریت کی متحمل نہیں ہو سکتا سائل اور وسائل پر سیاست کرنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ دستاویزات جو ملکیت تبدیل کرتے ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو اعتماد میں دلانے کے لئے اہم ہیں یعنی آج یعنی یہاں پر آج بھی سیول اکمرانی اور ملکیت کا ہی ملتا ہے تو آلیہ پیمانے پر تبدیلیوں میں راستے کا تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ تاکہ ہم سیاسی سماجی معاشی اور معاشرتی بنیادوں پر آنے والے نسلوں کو چلا سکے میں بحیثیت سیاسی کارکم میں بحیثیت سیاسی کارکم یہاں کا اقدار باشندہ ہونے کی بنیاد پر چند سیاسی سوالات اپنے سیاسی لیڈروں سے اجازت کرنے کا طلبگار ہوں آپ صحافیوں کے توسط سے کہ کیا آج تک ہم اپنے نظام کو سمجھے ہیں کیا یہ نظام ہماری مقدر کا سیاسی مقدر کا زامن ہے کبائلی نیم کبائلی جاگردارانہ سوچ کو غیر محسوسانہ تقویت کون دے رہا ہے کیا ہم قومی سیاسی ایسیت میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اور جس نظام کا تاریخی طور پر اپنے آپ کو وارث گردانتے ہیں وہی درست ہے یا کوئی ایسا متوازن یا کوئی حکومتی نظام بجائے خیالات کو تعمیری بنیادوں پر استوار کر سکے کیا ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے نظام میں معاشی بدحالی بھی ہے ذہنی مفلسی بھی ہے شخصیت اجاگر کرنے کی بھی شخصی خیالات ہے اگر ایسا ممکن ہے کہ ہم تبادلہ خیال کے سلسلے کو وسی بنیادوں پر قائم کرے یقیناً کبائلی معاشرے میں سردار کا جو ہماری کبائلی نظام ہے اس کی اوپر میں توڑا سپنا اس کو پھر فائنل کرتا ہوں یقیناً کبائلی معاشرے میں سردار کی اہمیت سردار کی ایسیت قابل تعریف ہے چونکہ اس کے رتبے کے لحاظ سے بہت سارے معاملات میں انہیں استثناء حاصل ہے لیکن اکثر اوقات دیکھنے میں آیا کہ یہ رتبہ بھی پیچیدگی کا شکار رہے پاکستان کے وجود سے لے کر آج تک یہ سائبان کسی نے کسی شکل میں اقتدار کا عصہ ہیں اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس خطے کی اس آلت میں ان کا سیاسی کردار قبائلی امور زیادہ قابل تعریف نہیں بلکہ بعض علکوں میں بھی ایسا بھی تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ رواج مزاج کے لحاظ سے جو کردار ہونا چاہیے منصب کے اعتبار سے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا یعنی اس وقت قبائل آپس میں خونی تنازات کا شکار ہے لیکن نتیجہ نہ آنے میں کس سے پوچھا جائے اس بیماری کے علاوہ کچھ معاشی حالت کی وجہ سے سیاسی حلچل میں تبلہ بازی کرتے ہیں لیکن ایک سماج کی طرف سوچا جائے تو ان تمام کمزوریوں کا حل نکالنا انتہائی ضروری ہے میں قطعی طور پر سیاسی نظام سے مایوس نہیں ہوں پہلی بات یہ مایوسی کفر ہے دوسری بات یہ جو پلوچ اور پشتونوں کا قبائلی معاشرہ ہے قبائلی معاشرہ اور سرداری معاشرہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے قبائلی معاشرہ ہمارا بڑا قدیم ہے جبکہ ہمارا جو سرداری نظام ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے وجود کے بعد یہ سرداری نظام موروسی بن چکا یعنی باپ مرے گا تو بیٹا سردار بیٹا لائک ہے نالائک ہے جس طرح بھی ہے یعنی امارے بلوچ اور پشتون میں بالخصوص بلوچ کا کہوں گا کہ یہ اماری سیاست بھی سردار کی مرہونی منت ہے اماری سیاست کے وارث بھی سردار ہے امارا جو قبائلی سربراہ ہے وہ بھی سردار ہے دیکھیں جی سیاست اور قبائلیت میں بڑا واضح فرق ہے مجھ سے بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے جو قبائلی مشارعان ہیں تو وہ باید اپنی قبائلی منصب کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے خالص قبائلی خدمت کرے اور سیاست سے دستبردار ہو جائے اگر وہ سیاست کرتے ہیں تو پھر ان کو قبائلیت سے دستبردار ہونا چاہیے میڈم میڈم میرے لیے سردار سنولہ زہری اور ان کے ساتھ بلوچتان کے سارے تیرتر سردار اپنے منصب کے لحاظ سے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے اور سردار زہری صاحب خود جالاوان کے سربراہ ہیں ہمارے کچھ قبائلی جو روایات ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں ہم ان کے پیش نظر ان کی جو ہے نا عزت ضرور کریں گے بحیثیت سیاسی کارکن وہ خود ایک شہیدوں کے ان کا بیٹا شہید ان کے بتیجے شہید ان کا سارا خاندان اب وہ ایک مظلوم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں خدا نہ خواستہ میرے آج کے پریس کانفرنس کا مطلب یا پیپلز پارٹی سے علیدگی کا مطلب ہرگز کوئی سردار نہیں اگر میں آج پیپلز پارٹی سے علیدگی کا اعلان کر رہا ہوں اپنے دوست عزیز و اقربہ مختلف قبائل کے لوگ آج یہاں میرے ساتھ شامل ہیں آج میرے اپنے قبیلے کے صفیدریش لانگاو قبیلہ ساتکزی قبیلہ بنگلزی قبیلہ کرد قبیلہ شاوانی قبیلے جتنے بھی آج میرے ساتھ موززین نوجوان ہیں ہم نے پیپلز پارٹی کو خالص نظریاتی بنیادوں پر خیر بات کہا آج میں یہ نکتہ آپ لوگوں نے سر نوٹ کر رہا ہے کہ تاکہ اس کو کوئی قبائلی رنگ نہ دے کہ پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے بڑی نظریاتی جمع تھی اور آج آپ صحافی مجھے کوئی ایک بھی دلیل پیش کرے کہ موجودہ نومولود باپ کو کیا پیپلز پارٹی نے اپنا باپ تسلیم نہیں کیا کیا صادق سنجرانی کو کیا صادق سنجرانی کی اوپر اس ملک کے سب سے ہائی ہائی پروفائل شخصیت سیاسی میں کہتا ہوں کہ آج بھی میار رضا ربانی کے مقابلے میں میں پاکستان میں اس کے لیول کا کوئی بڑا سیاسی کارکن کسی کو تسلیم نہیں کرتا ہوں آج میار رضا ربانی کو آپ سائیڈ لائن پر لگا کے صادق سنجرانی کو دوبارہ چیرمن سینٹ منتخب کروا رہے ہیں تو یہ کون کر رہے ہیں آج بھی بیپلز پارٹی میرے لئے قابل اترام ہے زرداری صاحب قابل اترام ہے اختلافات ہوتے ہیں مگر ہم بڑی خوش اسنوبی کے ساتھ بڑے محضب طریقے کے ساتھ ہم نظر آتی ساسد کو جو ہے نہ کبھی قبول نہیں کریں گے نہ کبھی برداشت کریں گے اور دوسری بات یہ ہے شہید ذروکار علی بھٹو کے مشین کو میں نے اپنایا کیوں کیونکہ وہ خالصتا جاگرداران اور سرداری نظام کے خلاف انہوں نے پاکستان کے اندر قانون پاس کیا مگر آج بلوچستان کی سیاست وفا کی سیاست سے کچھ مختلف اس طرح ہے کہ ہماری سیاست تو شخصیات کے اردگرد گھونتی ہے اور شخصیات وہی ہے جس کی جتنی بڑی پگڑی وہ اتنا بڑا شخصیت تو کم سے کم کل تک ہم کسی اور سردار کو زندہ بات کہتے تھے آج اس کو زندہ بات کہے تو میں بحیثیت سیاسی کارکن سرداری نظام کو اس مقدس قبائلی نظام کی اوپر ہرگز فوقیت نہیں دوں گا جو قبائلی نظام ہمارا صدیوں سے چلتا رہا ہے ہمارے سردار صاحبان جتنے بھی ہیں ترہتر کے ترہتر دوسری گزارش ایک سردار آزادی مانگتا ہے دوسرا بھائی اس کا جوہنب وہ پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگتا ہے آپ سب گواہ ہیں پھر اسی طرح ایک اور قبائلی نوا بیان پر دو بیٹے جو ہیں باہر بیٹھ کے آزادی مانگ رہے دو بیٹے یہاں بیٹھ کے جو ہیں پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں ان سب نے بڑے بہتری نقمت عملیوں کے ساتھ اپنے آپ کو تشکیل کیا کہ آپ نے بلیک میلنگ کرنی اور میں نے وائٹ میلنگ کرنی ایسی سیاست آج بلوچستان کے سیاسی کرکن آج بلوچستان کے عوام اس چیز کا ان کو شعور ہے کہ سیاست کا مقدس شعبہ اور اس میں یہ تبلہ بازیاں یہ میرے خیال سے آچھا پھر دوسری گزارش توڑا ساتھ سب کی توجہ چاہتا ہوں آج جو ہمارے وفاقی پارٹی ہیں چاہے وہ میاں صاحب کی ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے جو بھی ہے وہ بھی کتنے بڑے عجیب اور غور سے دیکھتے ہوں گے کہ جی بلوچستان کے قبائلی مشران تاریخ کے غیرتمند جن کے آباو اجداد نے بڑی بڑی قربانیاں دی اور آج انہی پارٹیوں نے انہی سرداروں کو ایک سردار کو نہیں ایک سردار کو میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھے یہاں مختلف سرداروں کو ہر پارٹی نے سی ایم بنایا کسی کو سینیٹر بنایا کسی کو جو انہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا پھر جب وہ اس کی باری چلی جاتی ہے تو پھر وہ جو مرغی کچھ حلال یا ناپاک کوئی چیز کہا کے پھر وہ اپنا ہم سنٹ کہتے وہ زمین پہ مار کے جی بس نتا کھڑی نمہ کھڑی تو میں نے کہا ان کو بھی کتنی بہترین تاثر کہ یار واقعی یہ بلوچوں کے سردار بڑے وفادار ہیں بڑے غیرتمند ہیں اور پھر بے وفائیوں کا گلہ بھی ہمارے سردار کرتے ہیں تو تاثر بڑا منفی ہے بلوچستان کے حقیقی قبائلی موتبرین جب لگانے کا جوہنا کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا اور شاید آپ کو تھوڑی بہت اطلاع ہو میں ایک چیز جانتا ہوں انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد اس ملک میں نظر آتی سیاست پروان چڑی اور نظریاتی سیاست پاؤں تلے جوہنا وہ رون دی گئی آج بلوچستان کے سیاسی اور آئینی مفادات کی پیش نظر اپنے سیاسی حمدرد دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے ضرور کسی خالص سیاسی پارٹی میں جاؤں گا کسی حادثاتی کسی شورٹ کٹ کہ اچانک کوئی یہاں سے آیا یا وہاں سے آیا کسی ایسی سیاسی جماعت میں جاؤں گا جس کی بنیادیں مضبوط ہوں اور جو جماعت بلوچستان کے سیاسی اور آئینی حقوق کے لیے کسی بھی اقتدار یا کسی اور مجبوری کے لیے اپنی جوہنا وہ اس موقف سے پیچھے نہ ٹھیک جی میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ پچھلے تین سالوں سے اس ملک میں سیول مارشاللہ نافذ ہے اور انتہائی بدقسمتی سے انتہائی بدقسمتی اور افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی شہید ظلفکار علی بٹو کی پارٹی شہید محترمہ بنظیر بٹو کی پارٹی اس سیول مارشاللہ کو لگام دینے میں ان کے ساتھ برپور کڑا ہے اس لیے کہ اگلی باری پھر توڑی بہت یاری اس امید پہ دوسری بات یہ کہ اس ملک میں پچھلے پچھتر سالوں میں آج تک جمہوریت مکمل طور پہ جو ہے نا وہ پھلی پولی نہیں چالیس سال سے اوپر تو ہمارا مارشاللہ ہی نظام ہے اور پھر بدقسمتی سے اگر انہی مضبوط سیاسی پارٹیوں کے اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو میاں صاحب جرنل زیاؤلک فیلانی فیلانی پیپلز پارٹی یہ سارے بنیاد جویں پھر وہاں سے ہی چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آج بھی سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی لیڈرشپ ہے اور وہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں خطے کی بدلتی ہوئی صورتیال کے پس منظر یا پیش منظر یعنی افغانستان کی پندرہ دن کے اندر اندر کابل کا فتح پاکستان کے حق میں پاکستان کی مفاد میں بہت بہتر ہوگا مگر اس اچانک انقلاب کا اب وہ افغان قوم یا طالب ہے یا غالب ہے جو بھی افغان قوم نے جس طرح پچھلے ستر سالوں سے جو تباہیاں برداشت کی ہے اور آج بغیر خون خرابہ کیے میں داد دیتا ہوں کہ افغانوں کی شہور کی ایک سطح ہے کہ وہ شہور کی ایک سطح پہ پہنچے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم لڑیں گے نہیں امن کے ساتھ انہوں نے طالبان کو حکومت دے دی یا انہوں نے آسل کر لی مگر اس کے اثرات آئندہ چند سالوں میں ایسی تک سیاسی کارکن کے اس خطے پر میری کمزور نکتہ نگاہ میں وہ منفی ہوگی مصبت بہت مشکل ہے دفاع کے پیش نظر بہترین ہے آج کی آلت ہے اگر آپ آنے والے دنوں کا تجزیہ کریں گے تو مجھے منفی اس کے اثرات نظر آتی آپ سارے دوستوں کا شکریہ ایک آخری گزارش سنو میرا میں میڈل کلاس کا سیاسی کارکن ہوں اور آپ ہی کے طبقے سے میرا تعلق ہے کوئی پگ مگ یہ وہ سرکار سردار کچھ نہیں ہوں تو برائے کرم جتنا آپ مجھ پہ میرے ساتھیوں پہ احسان کر لیں جتنی کوریج ممکن ہو دے سکیے موسیقی